دانیا لزیز صاحب کوئی کسی لیول کے اوپر آپ کے جو اتحادی جماتے ہیں انہوں نے اپس میں کوئی کنسلٹیٹیو پروسیس کیا ہے کہ نگران سیٹ اپ کو کون آ سکتا ہے کس سے بات کرنی ہے کس کو لائے جائے کب انتخابات ہوں گے صوبائی حکومتوں کا کیا کرنا ہے وہ برکار رہیں گی یا وہ بھی ڈیزولو ہوں گی اس میں جی میرے خیال ہے ابھی تک تو یہ نوبت نہیں آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے وہ ان ڈسکشنز میں مبتلا ہے کہ الیکشنز سے پہلے کون کون سے کام ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ اشد ضرورت ہے جن کی اور اس میں واضح طور پر پی 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 کا یہ موقف ہے کہ جو الیکشنز کے حوالے سے امنمنٹس ہیں اور دیگر کچھ قوانین میں امنمنٹس ہیں وہ لازمی ہیں اس کے بعد بشاقہ آپ الیکشن کی طرف چوہے نہ چلے جائیں وہ تو آپ اسی افتے کر سکتے ہیں تو یہ کانورسیشنز ابھی جاری ہیں جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر تو جیسے اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بگ چوئس ہے جس میں شاید پی پرس پارٹی سبائی سامنیاں ریٹین کرنا چاہتی ہے وہ فیڈل گرمنٹ ڈیزولف ہو بھی تو وہ نہیں چاہتے کہ قومی سامنیاں ڈیزولف ہونے کے ساتھ سبائی سامنیاں بھی ڈیزولف کرتے ہیں اس کے اوپر نون لیگ کی پوزیشن کیا ہوگی کیا نون لیگ بھی چاہے گی پنجاب حکومت بچا کے رکھیں میرے خیال میں میں قبل از وقت ہوگا کہ میں اس پر کومنٹ کروں ظاہری بات ہے بلوچستان کی بھی جماعتیں بی اے پی کی بھی پروینچل گورنمنٹ ہے اس وقت تو نون کی بھی گورنمنٹ ہے تو یہ اس معایدے کے تحت اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے دعوے دار تھے الیکشن ہوکے ہیں انہوں نے سراد کی گورنمنٹ نہیں توڑی اور اگر وہ چاہتے تھے کہ اتنے زیادہ ان کا فلڈ آیا ہوا ہے تو توڑ کے دکھا دے وہاں کروالے الیکشن سو پرابلی پی ٹی آئی بھی جو ہے نا ڈبل گیم کھیل رہی ہے جیسے ہمیشہ کھیلتی آئی ہے تو آپ سارے چاہیں گے سبائی ساملیاں برقرار رہے ہیں اور قومی ساملیاں ڈیزول کر کے الیکشن میں جلد ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے چاہیں گے میرے پہ حملہ ہونے لگا ہے یہ اس کا گوڑا اسپتال ہے میں بار بار کہتا رہا ہوں جیسے اس نے پہ اس کے پاس ایک خاص طریقہ ہے جیسے کہ لوگوں بے بکوں پناتا ہے پہلے یہ بڑی سی چھوڑتا ہے لمبی چھوڑتا ہے یہ جیسے یہ خاتشات والا تماشا پھر یہ کہتا ہے اس کے پر ہر ہفتے کے بعد جو اس میں سے نئی لڑی نکالتا ہے ایک اس کو سچ دکانے کے لیے اسی طرح اس نے پہلے کہا تھا 35 پنچر سن لیں میری بات اس کے بعد جب ہفتہ وہ بات پرانی بس گئی پھر اس نے کہا جی برگیڈیر سائیمن کے پاس ٹیپ ہے وہ چلائی پھر ہفتہ پھر اس نے جب وہ بس گئی خراب ہو گئی پھر اس نے کہا گوڑا اسپتال ہے ایک لاہور میں اس کے پیچھے پرنٹنگ پریس ہے وہاں سے جو ہے اچھا وہ جب بس گئی پرانی ہو گئی ہفتہ گزر گیا پھر اگلی تقریروں میں اس نے کہا کہ جناب وہ جو بیگ کھلے ان میں سے پیلے رنگے مکڈانلڈ کے ریپر نکلے وہ ریپر نکلے تماشا لگا ہی رکھتا ہے بچوں اور وہ بوبائل فون آن کر کے بے بپو بنے رہتے یہ اس کا کام ہے یہ بالکل اس کا نیا 35 پنچر آئی ہے تماشا